سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پوجوں کو مدغم کرنے کا دورانیا ست دن رکھا تھا کاغذی کروائے ہوتے رہی ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا ست روز گزر چکے تھے ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا لیکن کوئی شکایات نہیں کی تفصیلی ریپورٹ دیکھ کر کہا کہ سات دن میں دونوں پوج ایک ہو جائیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلیا کہ ناجی امندارے سے تعاون کر رہا ہے مگر علی بنی صوبیان کی ریپورٹ کسی حد تک پریشان کنتی اس کی انٹیلی جی نے ریپورٹ دی تھی کہ سوڈانی پوج میں کسی حد تک بھی اتمنانی اور ابتری پائی جا رہی ہے اوہو مصری پوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں ان میں یہ افواہی پیلائی جا رہی تھی کہ مصری پوج میں مدغم ہو کر ان کے حصیت غلام جیسے ہو جائیں گے ان کو مال غنیمت میں بھی نہیں ملے گا اور ان سے بردبارے کا کھام لیا جائے گا اور سب سے بڑے بعد کی ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی علی بنی صوبیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر پہنچا دی ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ تیل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی مجھے امید ہے کہ اہو نئی حالات اور ماحول کے حادی ہو جائیں گے اسی لڑکی سے ملاقات ہوئی کی نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا نہیں اس سے ملاقات ممکن نہیں نظر نہیں آ رہی میرے آدمی ناکام ہو چکی ہے ناجی نے اس کو قید کر رکے ہیں علی بنی صوبیان نے کہا اسے سے اگلے رات کا ہے رات ابھی ابھی تاریک ہوئی تھی زکوی اپنی کمرے میں تھی ناجی اور اوراش ساتھ والے کمرے میں تھی اسی گوڑوں کی قدموں کی آواز سنائی دی اس نے پردہ ہٹا دیا باہر کے چھراغوں کی روشنی میں اس کو دو گوڑا سوار دکھائی دی لباس سے اہو تاجیر معلوم ہو رہی تھی گوڑوں سے اتر کر اہو ناجی کی کمرے کے طرف بڑی تو ان کی چھال بتا رہی تھی کہ یہ تاجیر نہیں اتنی میں اوراش باہر نکلا دونوں گوڑا سوار اس کو دیکھ کر رک گئی اور اوراش کو صفائیوں کی انداز سے سلام کیا اور اوراش نے ان کی گرد گوم کرنا ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ انہوں نے وردی سے چوگے کو لے اور ہتھیار دکھا دی ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تھلوارے اور ایک ایک نیزہ تھا اوراش ان کو کمرے کے اندر لے گیا دربان باہر کھڑاتا زکوی گہری سوچ میں پڑ گئی اوہ کمرے سے نکلی اور ناجی کی کمرے کے طرف بڑ گئی مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی رکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانی نہ دے زکوی کو حال ایسی حصیت حال سل ہوئی تھی کہ اوہ کمنداروں پر بھی حکم چلایا کرتے تھے دربان کی کہنے سے اوہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوراش سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کے مدد کیلئے بلا رہا ہوں تم دو پیام بھارت تھیار کرو انہیں بہت دور جانا ہے اور میری بات بہت غور سے سنو اور پھر اس نے زکوی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کے باتیں کرنے لگا یہ سب سوچ کر اوہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئی اس کی اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بنتا اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگائی ادھر کی آوازی سنائی دے رہی تھی پہلی تو اسی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی ساب سنائی دے رہی تھی وادی اسے دور رہنا اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلی اس پیغام کو غائب کرنا جان پر کھیل جانا جو بھی تمہارے راستے میں ہائلو اس کو راستے سے ہٹا دینا تمہارے سفر چار دنوں کا ہے تین دن میں پہنچی کی کوشش کرنا سمت یاد کر لو ناجی کہہ رہا تھا دونوں آدمی باہر نکلی زکوی بھی باہر نکلی اس نے دیکھا کہ دونوں گڑا سوار پر سوار رہی تھی ناجی اور اراش بھی باہر نکلتے اوہ شاید ان کو الویدہ کہنے کے لیے باہر کھڑی تھی گڑا سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئی ناجی نے زکوی کو بلا کر کہا میں باہر جا رہا ہوں کام بہت لمبا ہے دیر لگے گی تم آرام کر لو اگر اکیلے دل نہ لگے تو گوم پھر لینا جب سے آئی ہول باہر ہائی نکلی زکوی نے کہا ناجی اور اراش بھی چھلے گئی زکوی نے چوہا پین کر کمر میں خنجر اور احرام کے طرف چھل پڑی اوہ جگہ کچھ سوگ دور تھی اوہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اوہ حرم کے اندر ہی جا رہے ہیں دروان کو بھی اس نے یہی بتایا حرم کے اندر جب زکوی داخل ہوئی تو حرم والی اس کو دیکھ کر حیران ہوئی اوہ پہلے بار وہاں آئی تھی سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا جو زکوی کو قتل کرنا چاہتی تھی زکوی سب سے ملے اور سب کے ساتھ باتی کی پھر حرم سے باہر نکلی اوہ لازمہ بھی وہی تھی جس نے زکوی کو قتل کرنا تا اس نے زکوی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوی باہر نکل گئی حرم والے مکان اور ناجی کے رہائشگاہ کا درمیان علاقہ انچا نیچا تا اور ویران زکوی حرم سے نکلی تو ناجی کا رہائشگاہ کے بجائے بہت تیزی تیزی دوسری سمت کے طرف چل پڑی ادھر ایک فکڈنڈی بھی تھی لیکن زکوی ذرا اس سے دور جا رہی تھی زکوی سے فندرہ بیس قدم دور ایک سایا بھی چھلا جا رہا تھا اوہ کوئی انسان ہو سکتا تھا لیکن سایا لباس میں لپیٹے ہونے کے وجہ سے کوئی بودھ ہی لگ رہا تھا زکوی کے ربطار تیز ہوئی تو اسی بودھ نے بھی اپنے ربطار اور تیز کر دی آگے گنی جاڑیا تھی زکوی ان میں سے رپوش ہوئی سیاہ بودھ بھی جاڑیوں سے رپوش ہو گیا وہاں سے کوئی اڑائی تین سو گزدور سلطان صلاح الدین کے رہائش گاہ تھی جس کے اردگرد فوج کے آلہ ردبوں کے اپراد رہتی تھی زکوی کا روخ ادھر ہی تھا اوہ جاڑیوں سے نکلے ہی تھی کہ بائے طرف سے سیاہ بودھ اٹھا چاندنی بڑی ساپ تھی لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے پاؤ کے آہڑ بھی نہیں تھی بودھ کا ہاتھ اوپر اٹھا چاندنی میں خنجر چھمکا اور بجلی کی سی تیزی سے زکوی کی بائے گندے اور گردن کے درمیان اتر گیا زکوی کی کوئی چھیخ نہیں نکلی خنجر اس کی کندے سے نکال دیا گیا زکوی نے اتنا گہرا وار کھا کر اپنے کمر بن سے اپنا بھی خنجر نکالا بودھ نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بودھ کی سینے میں اتھار دیا زکوی کو چھیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی زکوی نے اپنا خنجر کھینج کر دوسرا وار کیا جو اس کے پھیٹ میں پورا خنجر اتھارا گیا اس کے ساتھ ہی زکوی کی اپنی پہلوں میں بھی خنجر لگا لیکن اوہ اتنا گہرا نہیں تھا اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والے عورت چکر آ کر گر گئے زکوی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا اوہ دھوڑ پڑی اس کی جسم سے خون تیجی سے بہ رہا تھا سلطان صلاح الدین کا مکان اس کو چھاندنی میں نظر آنے لگا آدھا پاس اللہ تے کر زکوی کو چکر آنے لگی اس کے ربطار سست ہو گئی اس نے چھلانا شروع کیا علی عیوب علی عیوب سلطان صلاح الدین عیوبی کی اس عظیم جاسوز زکوی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے اوہ بہت مشکل سے اپنے قدم گسیٹنے لگی تھی اس عظیم جاسوز کی منزل توڑی ہی بہت ہی قریب تھی لیکن اس تک پہنچانا منکن نظر نہیں آ رہا تھا زکوی نے سلطان صلاح الدین عیوبی کیلئے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا اوہ مسلسل علی اور عیوب کہہ کر پکار رہی تھی قریب ہی ایک گشتی سنتری پیرا رہا تھا اسے آواز سنائے دی تو اوہ دوڑ کر وہاں پہنچ گیا زکوی اس پر گر پڑی اور کہا مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین عیوبی کی پاس پہنچا دو جلتی بہت جلتی سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹ پر لاد کر دوڑ پڑا سلطان صلاح الدین اپنی کمرے میں بیٹا علی بنی سپیان سے ریپورٹ لے رہا تھا اس کے دو نائب بھی موجود تھی یہ ریپورٹی کچھ اچھی نہیں تھی علی بنی سپیان نے بغاوت کی خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا اتنے میں دربان دھوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے کہتا ہے کہ یہ لڑکی امیری مصر سے ملنا چاہتے ہیں یہ سنتے ہی علی بنی سپیان کھمان سے نکلے ہوئی تیر کے طرح باہر دوڑا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الپا سنی تو اہو بھی علی کی پیچھ دوڑا اتنے میں لڑکی کو اندر لیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا طبیب اور جریح کو جلتی سے بولاؤ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھا کر اپنی پالنگ پوش پر لٹا دیا تھوڑی ہی وقت میں پالنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا کسی کو نہ بولاؤ میں اپنا پرد آدھا کر چکی ہوں لڑکی نے نحیب سی آواز میں کہا تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوین علی نے کہا پہلی میری بات سن لو شمالی مشرق کے طرف سوار دوڑ دو دو سوار جاتے نظر آئیں گے دونوں کو جوگے بادامی رنگ کے ہے ایک کا گوڑا بادامی اور دوسری کا سیاہ ہے اہو تاجر لگتے ہیں ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ پرنگ کو بیج گیا ہے ناجی کی یہ سوڑانی پوج بغاوت کرے گی مجھے اور کچھ نہیں معلوم سلطان آپ کی سلطنت صحت خطرے میں ہے اور ان دو سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو تفصیل ان کے پاس ہے بولتے بولتے زکوی پر غشی تاری ہو گئی دی طبیب آگئے انہوں نے خون بن کرنے کی کوشش کی زکوی کی موں میں دوائے ڈالی جن کے آثار سے زکوی پھر سے بولنے کے قابل ہوئی مثال کی طور پر ناجی نے اوراش کے ساتھ کیا باتی کی ناجی نے زکوی کو کیسے اپنی کمرے میں جانے کو کہا ناجی کا غصہ اور باغ دول دو سواروں کا آنا جانا وغیرہ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا اوہ موقعہ موضوع دیکھ کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ چھپی سے کسی نے خنجر گوم دیا اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا حملہوری کی چیخ بتا رہی تھی کہ اوہ کوئی عورت تھی اس نے جگہ بتا دی تو اسی وقت پوجی وہاں دوڑی دیکھئی زکوی نے کہا کہ اوہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وار اس کی سینی اور پیٹ پر کی تھی زکوی ان کا خون نہیں رک رہا تھا زیادہ تر خون پہل ہی بہا گیا تھا سلطان صلاح الدین کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسے لے رہا تھا اپنی پرس پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی زکوی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین کا ہاد پکڑا اور چوم کر کہا اللہ آپ اللہ فاق آپ کو اب کی سلطنت کو سلامت رکھے آپ شکست نہیں کہا سکتی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے پھر اس نے علی بنی سپیان سے کہا علی میں نے کتاہی تو نہیں کی آپ نے جو پرس دیا تھا اوہ میں نے پورا کر دیا تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ناجی اتنی خطرناک حد تک کارواہی کر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑی گی میں نے تم کو صرف محریب کے لیے وہاں بی جاتا علی بنی سپیان نے کہا ایک آش میں مسلمان ہوتی زکوی نے کہا اس کی آنسو نکل آئی میری اس کام کا جوبی معائزہ بنتا ہے اوہ میرے اندے باپ اور صداح بیمار ماں کھو دینا جن کی مجبوریوں نے مجی بہارہ سال کی عمر میں رقصہ بنا دیا زکوی کا سر ایک طرف ڈگ گیا ان کے آنکے کھولی ہوئی تھی اور اس کی ہون آدھی نیم اور مسکراہ رہی تھی تھبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان کے طرف دیکھ کر سر ہیلا دیا زکوی کی روح اس کی جسم سے آزاد ہو گئی تھی ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفادارے کی خاطر جان قربان کر دی سلطان صلاح الدین نے کہا یہ کسی بھی مذہب سے تھی زکوی کو پورے عزاز کے ساتھ دپن کرو اس نے اسلام ہی کیلئے جان قربان کی ہے اگر یہ ہمیں دو کھ بھی دے سکتے تو دروان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کے لاش آ گئی ہے جا کر دیکھا گیا تو ایک بڑی عمر عورت کے لاش تھی جائے واقعے سے دو خنجر ملی تھی اسی عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ ناجی کی حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انام کے لالچ نے زکوی پر حملے کرنے پر مجبور کیا رات کو ہی زکوی کھو پوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ملازمہ کے لاش گڑاہ کوت کر دپنا دی گئی دونوں کو نہائیت خوپیاہ انداز سے دپنایا گیا جب تدبین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین نے نہائیت آلہ قسم کی آڑ جوان گوڑے منگوائی آڑ جوان ملازمہ